رحمہ الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل زفر اقبال افیشل آج کی میری ویڈیو در شریف گلہار کے حوالے سے ہے یہاں پا جو اس کی سالانہ تقریب ہو رہی ہے اس وقت آپ لوگ کے سامنے اس وقت دیکھیں ہزاروں کے دیداد میں یہاں پا لوگ جمع ہے اور ابھی آپ لوگ کے یہ سامنے دیکھیں کہ برابین ابھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پا ایک بہت بڑی دیداد میں لوگ یہاں پا مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ آ چکے اور ابھی یہاں دیکھیں ہر طرف عوام کا ایک جمع گفیری آپ کا نظر آ رہا ہے یہاں پا اس وقت دیکھیں ہزاروں کی دیداد میں لوگ جمع ہیں اور یہاں پا مختلف جو عمل احساس ہے کسی بھی اپر جیسی صورتحات سے نبٹنے کے لیے وہ بھی موجود ہیں اور جو پبلک ہلت سروس ہے اور پبلک ورک ڈپارمنٹ وہ بھی ان کا بھی عملہ یہاں پر موجود ہے ان کی تمام گاڑیاں اور تمام یہاں پر عملہ موجود ہے افیسر بھی اس وقت موقع پر موجود ہے اور یہ اس کی جو تقریبات ہو رہی ہے اس وقت جو عوام ہے یہاں پر وہ بھی موجود ہے اور لیکن جو ایک اچھے انداز سے اس کا انٹرزام کیا گیا ہے وہ بھی آپ لوگ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں عوام اس وقت اس کی تقریبات بھی شامل ہیں ابھی آپ کو یہ کیمرہ میں دکھائیں گے یہاں یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں یہاں چھاتو پر اور دودھ را جہاں بھی آپ کو نظر جائے گی آپ کی وہاں پر آپ وہاں کا کوئی جمعہ غفیر نظر آ رہا ہوگا اور تمام جو میکمین کے لوگ ہیں یہاں پر مختلف میکمین کے وہ بھی لوگ اپنا اپنی ڈیوٹیز پر موجود ہیں اور ایک بہت ہی اچھا انتظام یہاں پر اس کا کیا گیا ہے لیکن تعداد کی بہت زیادہ ہے اس لیے عوام کی کوشش ہے کہ ہم لوگ جلدی جلدی وہاں پر پہنچے جہاں پر لنگا تکسیر کیا جا رہا ہے علیہ کے یہاں پر انتظام تو بہت اچھا لیکن تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پراپلو بھی موجود ہیں کیونکہ سب لوگوں کو ایک ہی دفعہ وہاں پر پہنچ تو بہت مشکل ہے یہ پبلک کا واقس دیبارڈ میں یہاں بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے یہاں داشتریف گرہار میں کیونکہ یہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اور اس کی تقریبات میں عوام کو پانی کے لیے برپوری نکوشش کیا اور یہاں بھی آپ سمجھ دیکھیں پبلو بھائی ڈیبارڈمنٹ کا ایک ٹینکر پانی کا کھڑا ہو یہاں پر جتری عوام کو پانی کی ضرورت ہے اسی طرح یہ پانی یہاں پر پروائیڈ کر رہے بلکہ صرف ٹھنڈا پانی نہیں ہے بلکہ یہ سردی کا موسم ہے اور یہ عوام کو یہاں پر گرم پانی اس وقت دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اسے حضور کر سکے لیکن عوام ہے بہت زیادہ دائرہ کس کا موقع ہے جس لیے اتنا بندبستر کنوں کوشش تو ضرور کی ہے لیکن عوام کا ایک سمندر ہے جس کے وجہ سے بہت دفعہ پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھیں یہاں پر اس کی تقریبات میں جو حصہ لے لیں لوگ وہ جوگ در جوگ لوگ ہیں اور اتنا بھی عوام ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا کافی مشکل کام ہے یہاں پر دیکھیں ابھی آپ کو یہاں سالانہ اس پر بارے کی جو تقریبات ہو رہی ہیں وہاں پر گوش مارا عوام ہے وہاں پر پبلک واکس دیپارٹمنٹ کا جو حملہ ہے وہ بھی بہت کام رہا کر رہا ہو یہاں پر پبلک دیپارٹمنٹ کے جو ایس ڈیو صاحب فرحان کریم صاحب وہ بھی وہاں بار ایک بہت ہائٹ والی جگہ پر موجود ہیں اور وہاں سے ایک سے تمام کام کی نگرانی کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں ابھی آپ کے سامنے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو فرحان کریم صاحب جو پبلک ہے ڈیپارٹ گیس ڈیو صاحب ہیں اور وہ وہاں پر اس سارے کام کی دیکھیں آپ کے سامنے نگرانی کر رہے ہیں اور یہ کام بڑی احسن طریقے سے یہاں پر کیا جا رہا ہے سالانہ اس بارے کی جو تقریبات ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر عوام کا ایک بہت بڑا سمندرہ اور یہاں دیکھیں یہاں پر ابھی آپ کے سامنے دیکھیں کچھ لوگ یہاں راش کی وجہ سے یہاں پر بیوچ بھی ہو گیا ہے اور ابھی آپ لوگ کے سامنے دیکھیں ایک آدمی یہاں پر بیوچ ہو گیا اور اس کو ایمولیس میں اسپتار منتقل کیا جا رہا ہے عوام کا ایک بہت بڑا راش ہے یہاں پر اور اس لیے یہاں پر عوام سے یہ کوش ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ لوگ بہت زیادہ ایک راش میں نہ جائیں اس کی وجہ سے کئی پرابلم ہی سامنے آ رہے ہیں یہاں سالانہ اس پر مبارک کی جو تقریبات ہو رہی ہے کولی دار شریف کلہار میں اور یہاں پر محکمہ واقس جو ہے جو ہے جو ہیلتھ دپارمنٹ کے والے سے انہوں نے جہاں پر لوگ کے لیے گھرم پانی کا بندباس کیا اور دیکھیں یہاں پر گھرم پانی کا جو بندباس کیا کیا اس کے لیے یہ جن لوگوں نے کام کیا اس میں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں آپ کے سامنے گھرم پانی کی تینکی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر دیکھیں عوام کو جو ہے نا وضوح کرنے کے لیے گھرم پانی بھی یہ اس میک میں کی بہت بڑی کاوش ہے جو یہاں پر لوگوں کو وضوح کرنے کے لیے گھرم پانی بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا کام انتظام بہت اچھا کیا گیا ہے صرف اس میں یہ پرابلم ہے کہ اس میں عوام زیادہ ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے ڈسیپلن کا کچھ پرابلم ہے باقی جو نظام کیا گیا بندوست کیا گیا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور یہاں میک میں جو ہرس کے دپارمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہاں دیکھیں بہت ارام سے اور آپ نے کام دے رہے ہیں اور آپ نے دیوٹی بیڈے اچھا انداز سے سر انجام دے رہے ہیں یہاں دیکھیں ابھی آپ کے ساتھ میں یہاں پر امیل کو پہلے بتایا کہ بندوست تو بہت ہی اچھا ہے لنگر کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے لیکن عوام میں جو بہت زیادہ اور کچھ عوام ابھی دیکھیں بلکل سامنے آپ کے جو یہاں پر گازہ آئی سکول ہے گلہار کا اس کے چھت پر موجود ہے اور ایک ساتھ میں دیوار پر بہت زیادہ عوام کڑی ہے اور بعض دفعہ یہاں پر بہت زیادہ کروڑڑنے کی وجہ سے وہ جو دیوار ہے وہ بھی چھوٹ سکتی ہے کیونکہ یہ والا جہتری زیادہ جھوم ہے اسی وجہ سے بعض دفعہ یہ پرابلم بھی آتے تو اس لئے وہ جو سامنے عوام کڑی ہے ان سے یہ رکست کی آ رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر یہ جگہ پر سارے لوگ گھٹے نہ ہوں یہ گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ایسا آئیے دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر بیشوار عوام موجود ہے اس کی جو سالانہ تقریبات میں حصہ لے رہی ہیں گلہار میں لیکن ابھی دیکھیں عوام یہاں پر اتنا بڑا کروڑ ہے کہ وہ کوشش کہہ رہی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی لنگر کو آثر کر سکیں لیکن اس کے لئے بہت سارے مسائل کے سامنے اور ابھی آپ دیکھیں بھی کل آپ کے سامنے یہاں پر ایک بہت زیادہ جو کروڑ ہے وہ دوسرے کو دکھے بھی دے رہا ہے اور کی وجہ سے کہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے یا بچے لوتے رہتے ہیں وہ اس کروڑ میں بہت زیادہ پہنچ جاتے اور بہوچ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کا یا بہت گر جاتے تو اس طرح کی صورتحات پیدا کی جا رہی ہے یہ ابھی آپ لوگ جو کہے دیکھیں یہاں پر جو سالانہ اس موارے کی تقریبات ہو رہی ہے اس نے یہاں بار ایک عوام کا بہت بڑا راشت کروڑ ہے اور ساری کی ساری عوام ایک ہی جگہ پر جم آیا جس کے وجہ سے وہ سارپ کی کوشش ہے کہ لنگر تک کھوچ سکے اور بہت بڑی یہاں بار اس پر ڈسیبلر کا ایک مسئلہ بڑھ رہا ہے اور سامنے دے کہ یہاں بہت مشکل سے ایک سائٹ سے عوام کو نکالا جا رہا ہے لیکن اس کے بہوجود بھی ہے ایک دوسرے کو دکھا دے رہے ہیں اور دکھا دیتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے پڑے ہیں حال ہے کہ یہاں تک آگے تک جمعہ انتہائی مشکل قام ہے اس کی عوام سے یہاں بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو پولیس ایک دوسرے کو دکھا نہ دیں بڑے آرام سے جائے آپ لوگ یہاں بار جتے بھی یہ لوگ جمع اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لنگے تک پوچھیں لوگوں چاہیے کہ یہاں بار وہ اللہ کا نام لے کلمہ پڑھیں اور جو وہاں بار اور بچے ان کا خیال کریں اور کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے پڑھیں بجائے کہ ایک دوسرے کو آپ لوگ دکھا دیں یا ایک کوشش کر رہے کر دی جانے کی تو آپ لوگ ایک سالانہ اس سنبارہ کی تقریبات میں آئے ہوئے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر لنگر کی جلدی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ یہاں پر لنگر تو آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کی وجہ سے کسی آدمی کو تکریب نہ پوچھیں اور آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اور ایک آرام سے جائیں ایک دوسرے کو دکھا نہ دیں یہ بہت دیکھیں ابھی عوام کا ایک سوندرہ اور عوام کو یہاں کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے یہاں پر بہت سارے بچے اور بزرگ لوگ وجود ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس مسائل کر سومنا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہاں پر سب کی سب عوام کوشش کر رہی ہے کہ فوراں وہ آگے بڑے اور لنگر تک پہنچے لیکن تھوڑا سبر کا کام لے سب سے کام دے کر وہ آگے جا سکتے ہیں جہاں دیکھیں یہاں پر اتنی زیادہ عوام کا راج جائے کیا بڑا وہاں پر گھر گیا ہے اور دیکھیں یہاں پر ایمبلس موجود ہے اور فوراں وہاں پر رسکو کا اپریشن کیا جا رہا ہے اتنی زیادہ عوام ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اس عوام کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے ابھی دیکھیں یہاں پر اتنے بڑے کراؤڈ میں یہاں پر یہ سالانہ حسم بارے کی تقریبات اور یہ لوگ لنگر کے لئے آگے پار دیتے ایک آدمی وہاں پر رسک کی وجہ سے گھر گیا ہے اور ابھی اس کو رسکیو کیا جا رہا ہے انتہائی بڑا یہیں کہ سب کا اس وقت مسئلہ ہے بہت زیادہ عوام ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک دوسرے کو دکے دیا جا رہا ہے اور ہر ایک کی کوشش یہاں کہ وہاں تک بڑے کر رہا ہے اور ایک آدمی سے رسکیو یہ دیکھیں ایک بندے کو یہاں پر ہمیں رسکیو کیا ہے جو دیل گیا تھا آپ کی مسئلہ عوام کو آگے بڑھنے کی کوشش یہ آگے بڑھ رہی ہے اور یہاں رہے کی کوشش ہے کہ وہاں تک کو کوچھے اور لنگر پاک لے سکے لیکن ان کو بڑے صبر اور تحامر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا آپ کو یہاں بتانا ہے کہ یہاں پر جو سالانہ و سنبارہ کی تقریبات ہو رہی ہے عوام کا ایک بہت بڑا یہاں پر رش ہے اور یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر ایک جگہ کھیت میں کھڑا ہوں اور یہاں سے دیکھیں ہر طرح سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لنگر تک پہنچیں اور اسی سلوہ میں وہ جہاں بھی جگہ ان کو ملتی ہے وہ وہاں سے کراس کرتے ہوئے نکر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں عوام ابھی آپ کے سامنے یہاں مختلف جگہوں سے ہی ہوئے نا وہ ہوتے ہوئے وہاں تک دا شریف کے ہاتھے تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ سامنے دیکھیں یہاں پر جدہ بھی دیکھیں یہ کھیت ہے یہاں پر دا شریف کی بیک سائن پر اور یہاں کھیتوں سے بھی لوگ گزر کے جا رہے ہیں وہ سامنے جو روڈ ہے وہاں پر تو بہت زیادہ راشتہ کروڑ تھا جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور یہاں سامنے دیکھیں یہاں پر جو کھیتے کھیتوں سے بکراس کرتے ہوئے لوگ کی یہی کوشش ہے کہ وہ وہاں یہاں پر ابھی آپ کو بتایا کہ مختلف جگو پر موسیق پائنٹ پر عوام کو جنہوں کو لنگت تقسیب کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے اور ڈسیپلنٹ میں یہ سارا کام آج کا ہو رہا ہے اور ابھی یہ میرا کیمرہ میں نے ابھی آپ کو دکھائیں یہ ذرا جو یہاں ڈسیپلنٹ میں یہاں پر دیکھیں جو عوام کے لیے یہاں پر لنگت تقسیب کیا جا رہا ہے اور ہر بندہ ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہے اور ایک اچھا ڈسیپلنٹ موجود ہے وہ سب کے سام میں ایک ہی یہاں پر کام کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو یہاں پر سالانہ عوسم بھارے کی تقریبات میں آیا ہے تو یہ سب آپرا اپنا حصہ یہاں پر ڈال رہا ہے اور یہ کیمرہ میں یہ پلیز یہاں پر دکھائیں اور یہاں پر جو اس کا بندبس کیا گیا یہ پلیز یہاں پر آپ آجیں اور یہ سامنے والا حصہ بھی دکھائیں یہاں سے اور دیکھیں ہر بندہ یہاں پر جو موجود ہے اس کی تقریبات میں حصہ جو لے رہا ہے یہاں پر وہ ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور کسی کسوں کا یہاں پر ڈسیپلنٹ کا ایشو نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ایک اچھے انتظام یہاں پر کیا گیا یہاں پر میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو کھانے کا بندبس کیا جارا ہے لنگر کا وہاں پر ہر بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے یہاں پر ان کو سنگی کہا جاتا ہے اور یہ سارے سنگی پھل کر یہاں پر اس کی تقریبات میں شامل ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں سامنے آپ کے یہ پلیز تھوڑا سا آپ جگہ دیں یہ دیکھیں یہاں پر جو چاول پکایا جا رہے ہیں وہ چاولوں سے پہلے یہاں پر جو یہ سنگی کام کر رہے ہیں اور لیکن کتنا ایک اچھے انداز سے ڈیسپلل میں یہاں پر اس کو لگے جا رہے پکانے کے لیے تو ما شاء اللہ یہاں کا جو انتظام ہے وہ بہت ہی اچھا انتظام ہے یہاں پر جو ابھی میہرہ کو اتا رہا تھا کہ یہ سالنہوں سے مبارکہ دیسلی گلہار میں اس کا بڑا اچھا انتظام کیا گیا یہاں پر ابھی دیکھیں کہاں کتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اتنے کی اگر آپ کو یہ میرا پیسند آتی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملکات ہوگی خدا حافظ